بڑی بحث میں آپ کا سواغت ہے کس نے سوچا ہوگا کہ جس پر پانس سو اور ہزار کے نوٹوں کا اتنی محنت سے کمائی آپ آج اسے بدلنے کے لیے اس سے بھی زیادہ محنت کرنی پڑی گی لیکن دیش بھر سے آئی تمام تصویروں نے ساپ کر دیا ہے کہ آج کمانے سے زیادہ ضروری کمائے ہوئے نوٹوں کو برقرار رکھنے کے لیے اسے کسی بھی طرح بدل ڈالنا ہے اور اس بیچ بڑے نوٹوں پر پاوندی کو لے کر اب سیاست بھی گرمانے لگی نوٹ پر چوٹ اس وقت سارے کام کا چھوڑ کر سب ہی کے لیے سب سے بڑا کام ہے نوٹ کو بدلنا بینکوں کے سامنے خاص اور عام لوگ جس طرح لمبی لمبی کتاروں میں ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں کچھ پل کے لیے ایسا لگا جیسے دیش میں سماج واد آ گیا ہو لیکن عام لوگوں کے لیے نوٹ بدلنے کے لیے پہلا دن بے شک پریشانیوں بھرا رہا ہو لیکن سیاسی گلی آرے میں اسے لے کر سیاست کا بڑتا شور بھی سنائی دیکھی دیا ہے اس ریپورٹ کو دےئیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آخر ہوا جا کدھر رہی ہے سرکار نے جس طرح بڑے نوٹوں کو بند کرنے کا بڑا فیصلہ لیا اب اسی طرح اس سے جڑی پڑی دکھتیں بھی سامنے آ رہی ہیں پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹوں کو بدلنے کا پہلا دن دیش بھر کے لوگوں کے لیے اتنی پریشانیاں لے کر آئے گا شاید انہوں نے سوچا نہیں ہوگا لیکن اب جب سچ سے سامنا ہوا تو سمجھ میں آیا کہ کڑا فیصلہ کتنا کڑوا ہوتا ہے کچھ بینک بھلے ہی سامنے سے کھلے کچھ باد نہیں لیکن لوگوں کی لمبی کتاریں صبح سامنے سے پہلے ہی لگ گئے یہاں سب ہی کی قسمت ایک جیسی کہاں کسی کے ہاتھ نوٹ لگے تو کسی کے ہاتھ صرف مایوسی آخر کریں بھی تو کیا کہیں کیش کی کمی تو کہیں کاغزاتوں کی کمی بے شک پہلا دن کمیوں اور کھامیوں کے نام رہا ادھر نئے نوٹوں کے بیچ پرانے نوٹوں کو کھپانے کے نایاب طریقے بھی سامنے آ رہے ہیں کوئی ریل ٹکٹ کھڑید کر تو کوئی کچھ اور کر کے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بڑے نوٹوں کا سائیڈ ایفیکٹ صرف آم جنتا پر پڑھ رہا ہے دیش کی پولٹکس کو بھی اب تیجی سے ایفیکٹ کر رہا ہے کہنے کو سبھی کالے دن کے خلاف ہیں لیکن اس کے خلاف کاروائی پر اب بی ایس وی سمیت دوسرے سیاسی دلوں کی دلیل بھی سامنے آنے لگی ہے آخر سیاست ہے سو سمجھ کر ہی سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے جس سرکاری فیصلے سے دیش کی سمجھ آم جنتا ہی پریشان ہو جائے وے دیش کی لگ بھگ ایک سو پچیس کروڑ کے عبادی ہی افرا تفریقہ شکار ہو جائے تتہ ہر گرستی بیاکیون ہو جائے ہمارے مانگ ہے کہ جو گوشہ پھی گئی ہے اوکو تھوڑے دن کے لیے باپس نے بھی جا رہا ہے ہمیچہ کہیں بہرحال اس سمجھ دیش میں نوٹ کی چھوٹ کی چرچہ ہے جنتا اور جن پرتنی دھی دونوں اس سے اچھوٹے نہیں ہیں لیکن جن راجیوں میں چناو ہونے ہیں وہاں اسے لے کر چرچہ کے ساتھ چنتا بھی اور یہ چنتا لازمی ہے سمجھ کے لیے پریتی بانڈے اور رشکیش کے ساتھ بیورو ریپورٹ تو بینکوں کے باہر لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ بینک میں اس طریقے سے راشی نہیں ہے وہ روپے نہیں ہے جو بزار میں جا کر جن سے چیزیں خریدی جا سکیں لیکن سرکار کا کہنا ہے کہ دھیرے دھیرے سب سامن میں ہو جائے گا آپ تھوڑا سا دھیرے رکھئے لیکن یہ دھیرے کب تک اس بیچ تمام سیاسی بیان بازی بھی ہوئی ہے تمام راجنیتوں کے بیان آج آئے ہیں وہ کیا کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں سنکیتوں کے ذریعے یا سیدھے اس پر ہم چرچہ کریں گے چرچہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام لوگ جو بتائیں گے وستار سے آخر کس کا کہنا کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتہ وملا باتھم میرے ساتھ موجود ہوں گی ہم ان سے سمجھیں گے کہ سرکار کا فیصلہ کتنا بہتر ہے سرکار کیا کہنا چاہتی ہے ڈاکٹر آشش سرکار جو کی ارثشاشتری ہے میرے ساتھ وہ موجود ہوں گے آلوک شرما جو کی کانگریس کے پروکتہ ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہوں گے ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے رجان خماتہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جو کی مہیلہ کاروباری ہے وہ ہمیں بتائیں گی کہ یہ سرکار کا فیصلہ کیسا ہے اور ویپار پر کتنا اثر پڑے گا سندی بنصر میرے ساتھ موجود ہوں گے جو کی ادھکش ہے یوپی ویپار منڈل کے لکھنو سے ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اتر پردیش میں اب چناؤ ہے اور سبھی راجنہ تک پارٹیوں کی نظر بھی وہاں پر بنی ہوئی ہے سب سے ہم پہلے بات کریں گے ویملہ جی سے کیونکہ انہی کی پارٹی اور ان کی پارٹی کا بڑا فیصلہ اور پردھان منطری سمیت بھارتی جنتہ پارٹی کی تمام نیتہ کہتے ہیں کہ جو مودی جی نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا اور یقین مانئے دیش کی جنتہ خوش ہے ویملہ جی کیا باقی خوش ہے کچھ اس طرح میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ جو مودی جی نے کیا وہ اپنے آپ میں اتحاس رش گیا اور اتنا بڑا دل اتنا بڑا ساحس کسی پردھان منطری نے آج تک نہ کیا اور آگے تو میں کہہ نہیں سکتی کیونکہ آگے مودی جی رہنے والے ہیں اور جنتہ جنتہ اتنی خوش ہے کل سے میں ٹی بی بھی دیکھ رہی ہوں یہ تو صرف کچھ لوگ جن کے پاس کالا دھن ہے میں نام کیوں لوں آپ کے سامنے لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ لوگ جرور اس سے پریشان ہیں کیونکہ انہیں امید نہیں تھی کہ کالے دھن کو مجھے اس طرح سے چھوڑنا پڑے گا یہ ایک اتنا ساکاراتمک قدم ہے اور دیش ہتھ میں اتنا جروری قدم تھا یہ جو مودی جی نے بہت سوج بہت سمجھداری سے اٹھایا ہے اس قدم کی جتنی سرہان کی جائے اتنی کم ہے آلوک جی پھر آلوچنا کیوں آلوک جی میری آواز آپ کو مل رہی ہے لگتا ہے کہ آلوک جی کو میری آواز نہیں مل رہی آشی جی میرے ساتھ موجود ہیں آشی جی اگر سرکار کے اس فیصلے کو دیکھیں جنتہ کی پریشانی کو ہم دیکھیں اور ویپکشی پارٹیوں کی بیان کو ہم دیکھیں تو اسے کس روپ میں لے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ سرکار کو یہ جو نوٹ ہزار کے اور پانسو کے دے بند کیوں کرنے پڑے یہ بند کرنے کا مطلب ارثشاست میں کہتے ہیں کوئی بھی دیش کوئی بھی ریزر بینک جو بینک جو سنٹرل بینک ہمارے ہاں ریزر بینک ہے اپنے مدرہ کو بند کرنے میں کچھ بہت پرسنتہ نہیں محسوس کر سکتی ہے لیکن پچھلے کئی ورشوں سے ہمارے جو مودرک پرنالی تھی اس کے اندر ویدیشوی تتوں نے اس پرکار کے نوٹ کر دیئے تھے کہ جب آپ سبجی بھی خریدنے جاتے تھے پانسو یا ہجار کا نوٹ ہے تو سبجی والا بھی اسے اُلٹ پُلٹ کے دیکھتا تھا اس کا ارثی یہ ہے کہ جن سامانے کی جو بھروسہ تھا جو ہماری مودرک پرنالی پر وہ قریب قریب اُڑ گیا تھا اور یہ صحیح تھا کیونکہ بھاری ماترہ میں جالی نوٹ ٹیریسٹوں کے دوارہ ویدیشی شکتیوں کے دوارہ اور اساماجک تتوں کے دوارہ ہمارے مودرک پرنالی میں ڈال دیئے گئے تھے سرکار کے پاس میں ایک ہی راستہ بچا تھا کہ اچانک ڈی مونٹائیزیشن کر دینا اور اس کو گوپنیت رکھنا اور یہ دونوں ہی کام بڑے کٹھن ہوتے ہیں سوا سو کروڑ کے جنتہ جہاں پہ ہے اور چھاسی پرسنٹ مودرہ کو چلن سے باہر کر دینا یہ اسمبھاوسہ لگ رہا تھا اور یہ رائے کئی ارتشاستریوں کی رہی ہے اور انہوں نے دیا تھا لیکن یہ بار بار ٹلتا آ رہا تھا یہ منمون سنگھ جی کے سمیہ سے ایسی باتیں چل رہی تھیں لیکن یہ اچانک سرکار نے یہ سٹپ لیا جس کے کاران یہ بلکل گوپنی ہے رہا اور ڈی مونٹائیزیشن کرنے کے بعد جن جن دیشوں میں ہوا ہے وہاں پر ہفتوں لوگوں کو پریشانی جھیلنی پڑتی ہے اور یہاں تک تو ہم لوگ بھی جھیل ہیں نہیں ایسا نہیں ہے لیکن ریزر بینک آف انڈیا نے جو گوپت طریقے سے جس طرح سے نوٹوں کا چھپنا اس کا ٹرانسپورٹیشن اور چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو چھوٹی چھوٹے برانچوں میں یعنی رورل برانچوں تک میں ان نوٹوں کو پہنچا دینا جو کام کیا ہے وہ ایک اسمبھا کام سا دیکھ رہا تھا جب ڈی مونٹائیزیشن کا گھوشنا لوگوں نے ٹی وی پر سنی تو پرشن یہی اٹھ رہا تھا کہ یہ نئے جو کرنسی ہے وہ گاؤں تک کیسے پہنچے گی یہ بات صحیح ہے کہ لوگوں کو کچھ اسویدہ اٹھے گی لیکن کل جیسے آج رات کے بارہ بجے جیسے ہی ایٹی ایم میں سے روپے آنے شروع ہو جائیں گے یہ جو پریشانی ہے وہ پریشانی کل صبح تک لگ بھگ مٹ جائے گی ایسا میرا بشواہ آلوک جی میرے ساتھ بنی ہوئی آلوک جی مجھے لگتا ہے جیسے کہ باشی جی بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی پریشانی ہے نہیں اور جو پریشانی بنی ہوئی ہے تمام میڈیا چینلز نے از دکھائی ہے کل کے اکباروں میں چھپے گی اب اگر ہم آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں کہ کوئی پریشانی ہی نہیں ہے تو میرے پاس اس کا کوئی اتر نہیں ہے آٹھ پانچ پانچ سو ایک ایک ہزار لوگ لائن میں لگے رہے ہیں آپ بتائیے ایٹی ایم میں اور جس طرح سے بینکوں میں ایٹی ایم میں سو روپے کے نوٹ نہیں تھے بینکوں میں آج گیارہ بجے کرنسی سمابت ہو گئی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تیاری بہت اچھی تھی ارے بھئی پان کا ایک گھٹکا جب دلی سے لانچ ہوتا ہے بومبے سے لانچ ہوتا ہے تو ارتالیس گھنٹے میں تو وہ شہروں میں اس سے لے کر گاؤں تک پہنچ جاتا ہے تو آر بی آئی نے کوئی ایسا بہت بڑا کام کر دیا ہو ایسا نہیں ہے لوجسٹکس کے تمام چیزیں جو ہیں پیمانے پہلے سے بنے ہوئے ہیں پھر بھی آج مدہ یہ ہے کہ آج بجائی کا سمیں ہے چھوٹے ویپاری اپنا کاروبار کر کے دیوالی سے نکلے ہیں کسانج گرہنی شادیوں کا سیزن ہے گہوں کی بجائی کا سمیں ہے دھان منڈی میں پڑا ہوا ہے چاروں طرف ایکنومک ایک کرائیسز نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد بھی اگر یہ لگے کہ سب سمسیہ نہیں ہے تو دیکھیں یہ تو کہیں نہ کہیں آنکھ بند کرنے والی بات ہے آپ دیکھیں کس طرح سے آج کوئی تیاری نہیں تھی ہر بینک کے باہر جب دلی کے اندر دلی پولیس کھڑی تھی اور یہاں تک کہ پیرا میلٹری فورسز کے لوگوں کو وہاں پر ڈپلائی کرنا پڑا تمام جگہ جھگڑے ہوئے آپس میں بینک کے کرمچاریز بینک میں بیٹھے ہوئے ڈر رہے تھے اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار نے جو قدم اٹھایا اگر کوئی بھی قدم سٹیک اٹھایا جائے کارگر اٹھایا جائے سارتھک اٹھایا جائے پورا دیش ساتھ کھڑا ہے موڈی جی اگر برستہ چار سے لڑنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن کیول جملے نہیں ہونے چاہیے تھیورٹیکلی اچھا لگے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کی پریکٹیکلٹی بھی دیکھنی پڑے گی سرکار کہتی ہے کہ ہم نے کر دکھایا لیکن یہ نہیں پتا ہے سرکار کہتی ہے ہم نے کر دکھایا ویپار پر کتنا اثر ہے ویپاریوں پر کتنا اثر ہے یہ جاننے کے لیے ہم رو جان صاحب کے پاس چلتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رو جان جی ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا واقعی جتنی پریشانی ہو رہی ہے اس پریشانیوں کی چرچہ تو چاروں طرح ہم دیکھ رہے ہیں ویپاریوں کو کوئی کسٹ ہے ویپاری اس پورے فیصلے سے اتصاہت ہیں یا انہیں لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ فیصلہ سرکار کا یہ قدم ہمارے لیے پریشانی بنے گا ہمارے لیے پریشانی بنے گا ہمارے لیے پریشانی بنے گا مجھے ساتھیا ہے اور میں نے ایک سمپل سا کہنا ہے کہ آپ جو دوسری ہمارے آگے کے بھائی ساب نے بتایا کہ بہت اچھی پلانی ہوئی ہے وہ وہ پوٹوار پتہ میرا ایسا کہہ دا کہ ہمارے کو مجھے پروblem کیا آری ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ جو بلیک مانی نہیں کرتے جو بلیک مانی نہیں کرتے جو بلیک مانی نہیں کرتے ان کو آج کے تاریخ میں جیب دے دو سو جو بانسو بانسو روپے بیچار کلا سرادے جو آپ ہی نے بتایا کہ تو مارکت میں ایک مہینے پہلے سے کیوں سو سو روپے کی نوٹس ٹھوٹ نہیں کرتے جیسے دیوالی کے ٹائن کے اور اس ٹائن پہ وہ بول سکتے تھے کہ بھائی نوٹ کی تنگیت ہم سو سو روپے کی ڈال رہے ہیں تاکہ لوگوں کی جیب میں وہ سو سو روپے ہوتے ابھی سب سے جیبک کھا ہور ہے اور آپ انہیں زل لبی لائنے دیکھ لوگ ہمارے جیسے کہ میری کمپنی میں کچھ لوگ پرودا سے ابداون کرتے ہیں کیا کریں چلو بس کا تو پاس ہے ان کے پاس یا اس کا تو پاس ہے لیکن بات میں یہ دو سو روپے میں آجا نہیں سکتے ہیں سو اسی لیے وہ خود امپورٹن تھا جو ایسا 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 نورمال یومن بیگ آپ کو رو بجے یہاں آ رہا ہے کہ اگر گورنمنٹ کو یہ کرنا تھا تو پہلے سے ایتی ایم میں ایک مہینے پہلے ایتی ایم میں سو سو روپے کے نوٹے ڈال دیتے تو کیا ایتوڈا بے ہیتی کی لوگوں کے جیب میں وہ سو سو روپے کے نوٹ رہتے ہیں لیکن کمی بیک تو�じ strengths point of view بھی آپ جو سب پوچھا اس فر섯 بودوں سے اس جو وزنس point of view سے اگر اسی вес صحیح کریں لیکن اب آپ روگ 当然 جوع جو آپ وت کروں گا تو آپ جو آپ گiries ہو گھر لوگ کو بتا لیکن ایک سم Thomas啟 Squid کہ mi تاию عام جب کار کر کے ب îمارے ہاؤ کے فرмرز کے ساتھ بات گام کردی تو فرمز کی کیسے مان لو معلو باتات اچار پر اپ سوا رح کر ر bowling موسیقی 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 ویعاپار ٹھپ ہو گیا پرسوں رات آٹھ بجے کے بعد سے ویعاپار اور ادیوگ پورے دیش کا ٹھپ ہو گیا کیونکہ کھریدار کے پاس نئے نوٹ نہیں ہے اگر آج بینکوں نے کچھ نوٹ دیئے بھی تو اس کی ویلیو چار ہزار روپے اس کی قیمت چار ہزار روپے ایسے میں وہ اپنے لیے دال چاول روٹی کی ویوستہ کرے گا کہ بجار میں کپڑا خریدے گا جھوٹا خریدے گا اس کا مطلب یہ ہوگا ابھی مہینوں مہینوں ویعاپار سمانے نہیں ہو پائے گا ادیوگ ٹھپ رہیں گے پروڈیکشن بند ہو جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار کو ماننی پردھان منتری جی کو اس طرف بھی چنتہ کرنی چاہیے تھی صرف بلیک منی کا نام لے کے کالے دھن کا نام لے کر اور بھاوناؤں کے ساتھ کھلوار نہیں کرنا چاہیے تھا دیش کی جو ویعاپار اور ادیوگ کی ستی ہے اس کو بھی کمپیرتا سے لینا چاہیے تھا یہ سب کو پتا ہے یہ سبھی سرکاروں کو پتا ہے یہ دیش کے راجنیتاؤں کو پتا ہے جو ستہ میں بیٹھے لوگیں انہیں پتا ہے کہ ہمارے دیش کے اکانومی میں ارث ویوستہ میں ایک بڑا حصہ کالے دن کا ہے اور ہر سرکار یہ کوشش کرتی ہے کہ اس پر روک لگانے کے پریاس کیے جائیں لیکن یہ طریقہ ہے سرکار کی منشہ ہو سکتی ہے برستچار پر لگام لگانے کی اور ہوئی بھی ہے کہ ایک اتنی بڑی سنخیہ میں اگر اسی پرتیشت پچاسی پرتیشت بڑے نوٹوں کا حصہ ہے اس میں یہ مانا جا رہا ہے کہ کم سے کم چالیس پیتالیس پرتیشت کالا دھن ہے جو کی نکل کر بہار آئے گا سب سے بڑی بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہروں میں مہانگروں میں دلی میں احمدباد میں بھوپال میں رائیپور میں راچی میں پٹنا میں بڑے شہروں میں جب بینکوں کی یہ ستی ہے کہ وہاں پر دوپیر ہوتے ہوتے تک وہاں پر جو سو کے نوٹ ہیں وہ ختم ہو گئے لوگوں سے کہا گیا کہ ہم چار ہزار نہیں ہم آپ کو صرف ایک ہی ہزار دیں گے دو ہی ہزار میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے ایسے میں وہ کیا کرے جسے باہر جانا ہے جسے اپنی گھر کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں اور اگر نوٹ بدل کر وہ ویکتی دو ہزار کا نوٹ لے بھی لیتا ہے اور وہ اسے لے کر بازار میں جاتا ہے اور کچھ خریدتا بھی ہے تو دکاندار کے پاس تو اس کا چھٹا ہے نہیں کیونکہ سو روپے ہے نہیں اب اس کے بدلے وہ پرانے پانسو اور ہزار کے نوٹ دے نہیں سکتا ہے تو ایسے میں کرے کیا کیا واقعی یہ ایک آرثک آپاتکال جیسا نہیں ہے اور اس کی گارنٹی کیا ہے سرکار کیا اس کی گارنٹی دیتی ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا اگلے بہتر گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا یا پورے دیش کی سامان نشطی اگلے ساتھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا آپ بے فکر رہیے دیکھیں اب تک کی چرچہ میں کالا دھن شبد آیا اور آرثک آپاتکال آیا اور دو چار اور کڑے شبد آئے میں اس سے اور ایک کڑا شبد استعمال کر رہا ہوں ہمارا پڑوسی دیش فائنینشل ٹیررزم کر رہا تھا بھارت کے اندر جو اپنے ٹیررزم بھیج رہا تھا وہ ہماری پیرلل اکنومی چھاپ کر یعنی روپے چھاپ کر ان کے جیووں میں بھرتا تھا اور وہ ہمارے اندر آکے گھل مل جاتے تھے جن کو آئیڈنٹی فائی کرنا اسمبہ تھا اب جب یہ سارے نوٹ بیکار کر دیے گئے ہیں اور نئے نوٹ آئیں گے ان کے پاس میں آرثک شروط سوک جائے گا اور جو ٹیررزم جہاں پہ چھپا ہوا ہے وہ بھوکو مارا جائے گا یہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن جب بڑے بڑے شبد دھاگے جا رہے ہیں سرکار کے اوپر لیکن ایک ارتشاستری ہونے کے کارن ڈی مونٹائیزیشن کوئی سرکار نہیں کرنا چاہتی کوئی بھی سمجھدار وقتی نہیں کرنا چاہے گا لیکن یہ انتیم سٹپ تھا کیونکہ جس طرح کی ویسٹرن ہماری سیماؤں پہ ستھتیاں کھڑی ہو گئی ہیں جو مجھے 65 کے یدھ کی یاد دلا رہی ہیں جب لال بہدر شاستری ریڈیو پہ بولتے تھے ہم کان لگا کے سنتے تھے اور خبریں آتی تھیں اس دیش کے آدمی نے سوم بار کے دن بھوکا رہ کر اس دیش کی آجادی کو بچایا ہے آج اگر ہمیں 48 گھنٹے بھوکا رہنا پڑتا ہے اور ای ٹی ایم بے پیسہ نہیں آئے گا یہ دیش کے نام جائے گا میں نویدن کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اس ڈی مونٹائیجیشن کو کویتاؤں کے مادھیم سے لچھے دار سٹیٹمنٹ دے کر اس کو بدنام کرنے کی چیشتہ کر رہے ہیں اس میں راج نیت میرا نویدن پورا سن لیں یہ راج نیتی نہیں ہے یہ معاملہ راج نیتی کا نہیں ہے یہ معاملہ آرثی ٹیرررزم کا ہے یہ آرثی ویوستہ کا معاملہ ہے اور اس کو اگر بدنام کیا جائے گا آشی جی میرا ایک نویدن ہے ابھی حال ہی میں ادھے پور میں ایک فیکٹری پر چھاپا مارا گیا تیتیس ہزار کروڑ کی نشیلی دواؤں کا کاروبار اس انڈسٹل ایریا میں چل رہا تھا وہاں کوئی آتنکبادی نہیں تھا وہاں پر کوئی سیما پار سے نہیں آیا ہوا تھا اسی دیش کے ایک ایسے ادھے پتی جو ممبئی میں بہت اچھی جگہ پر رہتے ہیں وہ تیتیس ہزار کروڑ کا کاروبار کر رہے تھے نمبر ایک پنجاب میں نشیلی کا کاروبار کون کرتا ہے وہاں کیسے ہوتا ہے سیما پار سے لائے جاتا ہے اسے کون کرتا ہے ان کو صحیح کون کرتا ہے یہ سب ہی کو پتا ہے تمام طرح کی چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہماری ویوستہ میں بہت ساری کھامی ہیں اور ہماری ویوستہ جو سرکار سے جڑی ہوئی ہے جو ستہ سے جڑی ہوئی ہے جو کرمچاریوں سے جڑی ہوئی ہیں تو اس میں تمام وہ پریشانی جنتہ کیوں جھلے جنتہ تو دونوں چرف سے جھلی ہے جنتہ کی پریشانی کیا ہے ایک تصویر ہم دیکھتے ہیں ایک تصویر اس کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر جنتہ کا وہ درد کیا ہے پانچ سور ہزار کے پرانے نوٹ جو کی اب لیگل نہیں ہے اسے بدلنے کے لیے اور نئے نوٹ ویڈرو کرنے کے لیے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں دو بینکس کی برانچ کے بلکل ساتھ میں ہوں یہاں میرے سامنے ایک بینک کی جو برانچ ہے یہ انڈس انڈ بینک کی ہے وہیں دوسری طرف آپ وہاں پر ایک دوسری اور ایک لائن دیکھ سکتے ہیں حالانکہ یہاں پر بھیڑ بہت زیادہ ہے لہٰذا لائن کو بھی اب جج کر پانا بہت مشکل ہے یہ دوسری جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں یہ ایکسس بینک میں جو لوگ آئے ہیں پیسے ویڈرو کرنے یا پھر جمع کرانے کے لیے ان کی حالت یہ ہے کہ گھنٹوں سے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ایک ہی لائن چل رہی ہے سینئر سیٹیزن کے لیے یا پھر مہلاؤں کے لیے بھی الگ سے کوئی کٹار نہیں بنائی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک سینئر سیٹیزن ہے ان سے ہی بات کر لیتے ہیں سر آپ کتنی دیر سے کھڑے ہیں آپ کیا پیسے جمع کرانے آئے ہیں ایکسچینج کرانے کے لیے آئے ہیں اور کیا لگتا ہے کتنی دکت ہوگی روز آپ کو آنا پڑے گا روز تو نہیں آنے پڑیں گی سینئر سیٹیزن ہے بہت پریشان ہے بہت دکت ہے میرے کو تلوزہ فینٹ کر جاؤں گی اتنا لمبا لائن میں پیسے سینڈ کرنے اتنا سمائے برباد ہو رہا ہے ایک بار آکر واپس ہو گئی دوبارہ آئی ہے مہلاؤں کے لیے لگ سے کوئی لائن نہیں ہے لائن ہے دیر گا سینئر سیٹیزن کوئی پریفرنس نہیں کوئی پریفرنس نہیں کتنی دیر تک آپ کھڑی رہی جب واپس چلی گئی مارنی میں تھی واناوا مائی ہوسیز دیا وہاں چلی گئی جبارہ آئی ہوں پھر دیکھنے در لگ رہا ہے آپ کیا کیش جمع کرانے آئی ہے ویڈرو کرتے آئی ہیں ایکسچینج ایکسچینج کرانے کے لیے آپ آئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسچینج کرانے کے لیے یہ بزرگ مہلہ آئی ہے صبح ایک بار آئی جتنی زمبی لائن تھی اور جتنا سمائے تک انہیں ویڈ کرنا پڑا انتنی لائن کو دیکھ کر پریشان ہو گئی طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں تھی ساتھ نہیں ملا لہٰذا وہ واپس چلی گئی ویملہ جی ہم بات مہانگر کی کر رہے ہیں یہاں بات نورتھ ہیسٹ کی نہیں ہے یہاں بات گاؤں کی نہیں ہے یہاں بات وہ تمام نقسل پر بابت علاقوں کی نہیں ہے یہ بات مہانگر کی ہے دیکھیں میں آپ بتاؤں یہ سچ ہے کہ ایک آتھ دین یا ہفتہ ہم کہہ سکتے ہیں لوگوں کو دکھت آئے گی جیسے آج پہلا دن تھا آج زیادہ دکھت آئی کل اس سے کم ہو جائے گی جیسا بھی آسیس جی نے بھی کہا کہ آج ہی راست ایٹی ایم شروع ہو جائیں گے تو وہاں پھر دکھت ختم ہو جائے گی اور میں آپ کو ایک بات بہت سپسٹ بتاتی ہوں جب ہم راست ہیت میں کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس میں ہمیں سب کو تھوڑا تیاغ کرنا پڑتا ہے اور آج وہ گھڑی ہے کہ موڈی جی نے جو راست ہیت میں ایک قدم اٹھایا ہے اس میں ہم سب کو اپنا تھوڑا تھوڑا سہیوگ دینا چاہیے یہ کوئی تیمپریری چیز نہیں ہے یہ کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے موڈی جی کو بھی معلوم سب کو تھوڑا تھوڑا سہیوگ دینا چاہیے سب کو تھوڑا تھوڑا راشی بھی دے دیں چاہیے پہلے سے ہی میں مانتی ہوں کہ تھوڑی پرشانی ہوئی ہے لیکن یہ پرشانی دھیرے دھیرے اپنے آپ کم ہو جائے گی اور سب نورمل ہو جائے گا دیکھئے کسی کا ایک پیسہ برباد نہیں ہوگا جو پیسے جس کے پاس ہیں چھوٹے آدمی پاس ہم پیسے سکتے ہیں ہم بلیک مارکٹ جو کرتے ہیں ان کے لئے نہیں کہہ سکتے ہیں وہ جا کے اپنا پیسہ چینج کرا سکتے ہیں ہمارے ایک ورکر آج جا کے دس جار روپے لے آیا کیوں دس جار کیوں ملے اس کو کیوں کہ اس کا ایک آنٹ بینک میں تھا اس لیے جس کا ایک آنٹ جس بینک میں ہے آج دس جار روپے اس نے نکالیں یہ میرے ہمارے ورکر کی بات تھی تو یہ بات نہیں ہے صوبیدھائیں سب ہیں لیکن تھوڑا سا چونکہ جنتہ زیادہ ہے بینک کم ہے لائنیں زیادہ ہے لمبی اس لیے لوگ پریشان ہیں یہی لوگ دو تین دن کے بعد آپ دیکھئے گا کتنے خوش ہوتے ہیں اس لیسے اور آدھیں جو عام آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لائن جرور ہے لیکن مجھے بہت اصل لی ہے کہ موڈی جی نے اتنا بڑا بیسٹا چار کے اگہ سے قدم اٹھایا ہے اگر ستم کے اوپر آپ پرشن اٹھا رہے ہیں تو آپ راشتہیت کے خلاف بات کر رہے ہیں